آداب ناظرین سواگت کرتا ہوں میں اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر زیشان اے ڈاٹ ایس پر دوستو آج میں ایک بہت ہی شاندار ٹیبلیٹ یا کرس کی بات کرنے والا ہوں جو فالج اور لقوہ میں بہت زیادہ مفید ہے خاص طور سے فالج لقوہ کے لیے ہی اس ٹیبلیٹ کو بنایا گیا تھا تو دوستو آج میں اس ٹیبلیٹ کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا اور اس میں کتنی کتنی ڈوز کون کون سی دوائیں ملائی جائیں ہیں اور کون کون سی وقت میں کتنی کتنی دوائیں دی جا سکتی ہے اور کیسے پریشانیوں میں اس کو دیا جا سکتا ہے تو آج میں اس کی پوری ڈیٹیل بتانے والا ہوں تو آج ویڈیو بہت ہی شاندار ہے اور بہت کام کی ویڈیو ہے دوستو اس سبھی کے لیے تو چلیے دوستو بات کرتا ہوں اب میں اس ٹیبلیٹ کی پوری اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ آپ کو اور بھی ویڈیو بہت ساری ملتی رہیں گی اور جو گھنٹے کا جو بٹن ہوتا ہے ویل آئیکن جو ہوتا ہے جسے تو وہ اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس طرح کے کسی نسکے کی یا ہجامت ہرے پے کی یا یونانی میڈیسن کی تو آپ تک میسیج آسانی سے پہنچ جائے اور آپ آنے والی ویڈیو آسانی سے دیکھ سکیں تو چلیے دوستو اب میں اس کی بات کرتا ہوں فالج لقوا میں اس ٹیبلیٹ کا بہت اچھے سے استعمال کی جاتا ہے دوستو فالج لقوا کے ساتھ میں دوستو اگر نرب کمزور ہو گئی ہیں ویک ہو گئی ہیں تو اس میں بھی اس ٹیبلیٹ کا استعمال کی جاتا ہے اور اگر نرب پہن رہتا ہے یا وجہ الاساب جسے کہتے ہیں اس میں بھی اس ٹیبلیٹ کا بہت اچھے سے استعمال ہے دوستو اس ٹیبلیٹ کا نام اب میں بتا رہا ہوں آپ کو اور اس کے بعد دوستو اس میں کون کون سی دھوائیں شامل کی جاتی ہیں اور کتنی ڈوز ہے وہ بھی میں آپ کو بتا ہوا تو چلیے دوستو اب بات کرتا ہوں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں یہ ہے دوستو ہمدرد کمپنی کی کرس اکسیر فالج لقوا آپ دیکھ رہے ہیں اچھے سے دیکھئے جس کرس کی میں بات کر رہا ہوں دوستو آج وہ ہے کرس اکسیر فالج و لقوا کی کیونکہ اس نام سے ہی بنائے گیا اس لئے اس کا نام یہ رکھا گیا کیونکہ اس مرض میں فالج اور لقوا میں ہی اس کا زیادہ استعمال کی جاتا ہے اس لئے اس کا نام یہی رکھا گیا ہے چلیے دوستو اب میں بات کروں ہوں کہ اس میں کون کون سی دھوائیں شامل کی جاتی ہیں دوستو پیپل کلا جائفل زنجبیل سورنجان شیری فلپل سیا گلے حرمانی حرماجی گوند کہ کر بچناک مدبر یہ سب دوائیں استعمال کی جاتی ہیں اس کے بعد میں دوستو شنگرف مدبر کر کے استعمال کی جاتا ہے اور یہ حمدد کمپنی کی بنائے بھی ٹیبلیٹ ہے دوستو اس کے بعد اب اگر بات کریں اس کے ڈوز یا مقدار کھڑا کی کیسے اس کا استعمال کی جائے تو دوستو فالج اور لقوہ دونوں میں ہی اس کا استعمال بہت مفید ہے جیسے میں بتا ہی چکا ہوں تو دوستو فالج میں اس کا استعمال صبح اور شام دو دو ٹیبلیٹ استعمال کرا سکتے ہیں اور دو دو ٹیبلیٹ استعمال کرایا جاتا ہے الحمدللہ بہت اچھے فائدے حاصل ہوتے ہیں اس ٹیبلیٹ کے استعمال کے بعد میں حالانکہ یاد رہے دوستو اس مرض میں بہت لمبے سمیں تک دوائے کا استعمال کرایا جاتا ہے اور بھی دوسری دوائیں ماجون ازراغی ہے یا منزج مسئل کے طور پر علاج کرتے ہیں تو اس کے حساب سے الگ دوائیں استعمال کرا سکتے ہیں اور کرائی ہی جاتی ہیں ساتھ میں یہ ٹیبلیٹ کا استعمال کرائیں تو اچھے بہتر ریزلٹ ملیں گے اور لقوہ میں بھی دوستو اس ٹیبلیٹ کا دو صبح دو شام اس کا دو دو ٹیبلیٹ استعمال کرا سکتے ہیں اور دودھ کے ساتھ میں استعمال کرائیں زیادہ بہتر ہوگا اور جو تیل اوائل جو مساج بغیرہ کے لیے ان کا بھی استعمال کریں اوائل کا مساج کریں اچھے سے جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں اس ٹیبلیٹ کا جو استعمال ہے وہ دو دو گولی صبح شام کھانا کھانے کے تقریباً ایک گھنٹے بعد دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو چلیے دوستو یہ ٹیبلیٹ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور یہ آپ کے کام کی بھی ہے تو دوسروں کو بھی آگ بتائیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اگر اچھے لگی ہو دوستو ویڈیو تو شیئر بھی کریں اور کمنٹس کریں لائک کریں دوستو لائک بھی کرا کریں ویڈیو کو ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ ہمیں دعاو پہ یاد رکھیں اور ہماری بہت ساری ویڈیو جو پہلے اپلوڈ ہو چکی ہیں ان کو دیکھتے رہیں شیئر کرتے رہیں خدا حافظ